اسلام علیکم پہلی لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ تیرے کے لگر کے بارے میں سید امیل خان کی کیا اپروچ دی اور ان کے یہ کہنا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس ماہ ہاتھ میں اور لا یا حلی اللہ کا تاعت سر پر ہوگا یہ نظریہ ان کے سوچ کی بڑے واضح طریقے سے ایک آسی کرتا ہے اور ان کے پورے پرگرام میں جو انہوں نے تحریک علیگرڈ مجاری رکھا ان کے یہ سوچ بڑے واضح طریقے سے نظر آتی ہے اور علیگرڈ کالیج کے قیام کے بعد اسی تحریک کے ذریعے سے تعلیمی کمیٹری کا قیام عمل میں لے رہا ہے انگلستان سے واپسے کے بعد سے سید نے سالہ تحزیب الاخلاق جائرہ کیا تاکہ مسلمانوں کو ان تاثبات کے خوال سے باہر نکالا جائے جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھا رکھی تھے یعنی انگلیزوں اور ہندووں کو بہت سیادہ اپنے مخالف سنجھنے لگ گئے تھے اور انگلیزی زبان سے اس قدر متنفر ہو چکے تھے کہ اپنے ترقی کی لئے بھی اس کو پڑھنے کی ضرورت میں سوچ نہیں کر رہے تھے انہوں نے دسمبر اٹھارہ سو ستر ایٹین ہنڈر سیونٹی میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لئے بنارس میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی جس نے بررسدیر کے مسلم مفکرین اور مہرینی تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی یعنی سید احمد خان نے تمام سکالرز کو یہ دعوت دی کہ وہ اس وقت کے حالات کے مطابق مسلمانوں کی مسائل کے اوپر لکھیں اور اس کے حل کے لیتزہ بھیجتے ہیں اور ایک ڈیبیٹ کا آغاز انہوں نے کیا پھر نمبر پانچ محمدین ایڈیوکیشن کانفرنس قائم کی گئی سر سید احمد خان کا ایک خواب اڑیگر کارڈیز پر کالیج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا مگر وہ کروڑوں فرزندانیں توحید کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے سے قصر تھا سر سید احمد خان چاہتے تھے برس صغیر کی تمام مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا بھرپور طریقے سے انتظام کیا جائے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے آل انڈیا محمدین ایڈیوکیشن کانفرنس کی بنجاد رکھی جس کا پہلا اجلاس سترہ دسمبر ایٹین ہنڈر ایٹین سکس کو ہوا محمدین ایڈیوکیشن کانفرنس خالصتا ایک غیر سیاسی تنسین تھی لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں بھی رانمائی فرام کی اور غیر سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کو قیادت کی فرامی کے لیے اور رانمائی کے لیے ایک مفرزہ سر انجام لیا اور رب الاخر دسمبر نیٹین ہنڈر سکس میں مسلم لیگ نے اسی پلیٹ فارم سے جنم لیا اب ہم دیکھتے ہیں تیریکی علی گرڈ کے اثرات کیا ہیں تیریکی علی گرڈ نے برسدیر کے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی چوبہ ایزہ نہیں چھوڑا جس کے بہتری اور اصلاح کے لیے کوشش نہ کی گئی ہو اصلاح معاشرہ اور معاشرت یہ اس تحریک کے بنیادی مقاصد تھے سرسید کی تعلیمی تحریک اور سیاسی نظریات نے پکھرے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں پھر سے متحد کر دیا اب ہم مختصر طریقے سے ان اقدامات کا جازہ لیتی ہیں جو تحریکی علی گرڈ کے سیرے اثر ان اقدامات کے سیرے اثر ظہور پذیر ہوئے وہ اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی اثرات رونما ہوئے نمبر ایک مغربی تعلیم کا فروغ تحریکی علی گرڈ بنیادی طور پر ایک تعلیمی اتمدنی تحریک تھی یعنی ایک کلچرل موومنٹ جس میں اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے روایات اور جذبی ورسے سے بھی آگاہ کیا جائے اور اس سے ان کا تعلیم جوڑا جائے اس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج اور ان کی معاشرہ معاشرہ زندگی کی اصلاح تھا سرسید اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہے علی گرڈ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بند چکا تھا اور علی گرڈ کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برسغیر کے مسلمانوں نے مزید اور بھی سکول اور کالیج کھولے اور مسلمانوں کی تعلیم کی طرف انہوں نے ایک برپور طریقے سے توجہ دے لئے سرسید کی کوششوں سے تعلیم جوافتہ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں بھی اب قبول کی جانے لگے تھے اس طرح ان کی دیرینہ مشکلات کا اب حضالہ ہونا شروع ہو چکا تھا دوسرے حضرات یہ نمائے ہوئے کہ انگریزوں کے ساتھ مسائلت کرویا اپنانے کے لئے مسلمانوں کو دیار کیا گیا جنگ ازادی کی نتیجے میں مسلمانوں کی اخواقی اور معلی حالت بری طرح سے متحصر ہو چکی تھی انگریز ان کو اپنے اغلام پناہ کر ان کی مکمل طبائی کی خواہاں تھی انہوں نے جنگ ازادی کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈال دی تھی سرسید احمد خان نے ہی صورتحال کا بڑے چھنڈے دماغ سے متحصر کیا اور اس کے مقابلے کے لئے انہوں نے ایک حکمت عملی ترتیب دی معشرتی اصلاح کی میدان میں سرسید کا عظیم کارنامہ انگریزوں اور مسلمانوں کے بامی تعلقات کی بہار لی ہے یعنی جو ایک گیب تھا ان کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت کٹا ہوا محسوس کر رہے تھے انگریزی تحزیب اور کلچر سے مسلمان ان کے اندر سے یہ احساس کم کیا گیا کہ اب تقاضی ہے کہ وہ انگریزی زمان سیکھیں معشرتی اصلاح کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو اس مقصد لے تیار کر لیا اور رسالہ اسباب بے بغاوت ہند میں انہوں نے جس ورورت سے اس تمام اسباب لکھے کہ وہ کیا اسباب ہے کہ جس کے لئے سے مسلمان جو پیچھے رہے اور وہ کونسی رکافٹیں تھیں جو اس وقت ان کے آڑے آ رہی تھیں کہ وہ معاشی میدان میں بھی سرکرو نہیں ہو رہے تھے اور سیاسی طور پر بھی وہ کمزور تھے تو انہوں نے بڑی بیباقی سے ان تمام اسباب کا جازہ لیا انہوں نے یہ لئے مغرب کو یقین دلایا کہ انہوں نے اسلام کو بالکل غلط سمجھا ہے یعنی ادھر سے وہ انگریزوں کے دل میں بھی جو مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی ہیں تھیں اس کو بھی وقام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح وہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات کو بدلنے میں بھی کافی حد تک پہمیاب رہے تھے پھر یہ کہ مسلم اتحاد کے لئے تحریک علیگرڑ نے کوشش کی ایک باقاعدہ اس تحریک کے ذریعے سے اور علیگرڑ کے میدان میں تصنیفی اور تعلیمی کوششوں کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی ان کے مکتبہ فکر تھے انہوں نے ایک اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے تمام مسائل کے حق کے لئے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اس زمل میں محمدین ایڈیوکیشنل کانفرنس نے بہت زیادہ مرکزی کردار ادا کیا علیگرڑ کالج کے طالب علم علاقائی تحصب سے پاک تھے یعنی ان کے اندر کوئی ایسی فکر نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو علاقہ اور جغرافیائی حدود کے فرق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نسلی یا علاقائی تحصب رواہ رکھے ان کا دل قومی خدمت کی جذبے سے بھرا ہوا تھا برسگیر کے ہر خطہ کا مسلمان علیگرڑ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کر رہا تھا اس اتحاد فکر و عمل نے مسلمانوں میں یہ جہتی پیدا کرنے میں بہت نمائی کردار ادا کیا پھر ذاتی کردار سازی کی طرف بھی تحریک علیگرڑ کی بہت زیادہ توجہ رہی اور اس نے علیگرڑ کے مسلمان طائب علموں کی کردار سازی پر بڑا زور دیا ان کو زیوری تعلیم سے عرصتہ کرنے کے علاوہ ان کے اخلاق اور عداد کی تربیت پر بھی توجہ سرفی گئے اس زمن میں حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤ کا بہت فیار رکھا جاتا تھا یعنی عدب عداب اصول و ضوابط رکھ رکھاؤ اور سارے اصول جو ہیں بنیادی طور پر زندگی کے اور اخلاقیات ان کو سکھائی جاتی تھی اور ان کو ایک منظم زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا جاتا تھا ان باتوں کا عام مسلمانوں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا اس وجہ سے مسلمان تعلیمی داروں میں نظم زبط کے بارے میں علیگرڈ کالج کی مثالیں دینے لگے اور وہ ایک سٹینڈر بن گیا اس کے بعد جدید قیادت کے اصول کے لیے بھی علیگرڈ نے مسلمانوں کی رانمائے کی اور ان کو ایک ایسی قیادت فرام کی جو مسلمانوں کی بھائی کے لیے کوشار ہے اس صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کے سیاسی نکتے نظر میں جو انقلابی تبدیلی رنما ہوئی وہ اسی قیادت کی مرونے منت تھی تحریکی پاکستان کے قائدین میں بھی علیگرڈ کے طالبہ ہمیں سر فرست نظر آتے ہیں پھر یہ کہ دین کے محدود تصور جو تھا اس کو ختم کیا گیا اور بڑی ایک بالغ نظری اور وسیع مسیح سوچ کے تحت ان کو تیار کیا گیا کہ وہ دین اسلام کے پیروکار ہیں اور اپنے آپ کو وہ علم کے لیے بھی تیار کریں اور اس خوئی مقام کی حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ وہ پھر سے اپنی عظیم روایات کے امین بن سکیں جب سرسید احمد خان نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا یہ بھرپور عظم تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور اللہ یا حیلی اللہ محمد الرسول اللہ کا سر پر ہوگا اور ان کا یہی فکر اور فلسفہ ان کے ہر اقدام میں بڑا واسے طریقے سے نظر آتا ہے اور انہوں نے دین یاد کو ہر مسلمان طالب علم کے لیے ایک لازمی مضمون کی حصیت دی نماز اور روزہ کی بابندی پر بھی سختی سے عمل کروایا گیا لیکن علیگرد دینی میدان میں بہت ساری توقعات پر پورا نہیں اترسے تھا کیونکہ اس کے توجہ زیادہ تھا پھر جدید تعلیم کے حصول اور معلوم تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے رہی لہذا دین کی تعلیم پر اتنا زیادہ فوکس نہیں رہا تھا اس کے بعد یہ کہ تحریکی پاکستان کا اکلہ ثابت ہوئی یہ تحریک اور سید امیل خان کو تحریکی پاکستان کا بانی بھی کھا جاتا ہے ان کے کالج میں برسگیر کے مسلمانوں میں قومیت کی ایک کیوں نئی راہ ہمبار کی اور ان کو یہ بتایا کہ مسلمان اپنے نظریہ کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں اور وہ بنیاء کے جس بھی خطے میں ہیں اپنے اس نظریہ کے بنیاد پر وہ ایک قوم کے فرد کی حصیت سے امت مسلمہ کے وہ رکن ہیں اور اس سے مسلم اتحاد کو فروغ میرا اور پھر اسی اتحاد کے سبب تحریکی پاکستان وجود میں آئی جس کو پروان چڑھانے کے لیے لگڑ کے طلبہ نے اپنی ہر طرح سے کوشش شامل رکھی اور بلاخر یہ طریق پر ایک پاکستان کے بھی سبب بنی سسید احمد خان ہندو المسلمانوں کو دو قومیں تسلیم کرتے تھے اور جب آزادی ملیل برسغیر انہی دو قوموں میں بات گیا ایک ہندو اور ایک مسلمان اس اتحادے کے طلبہ نے مسلمانوں کی ازادی کی جنگ لڑی اور بلاخر فتح اور کامرانی ان کا مقدر ہوئی پھر یہ کہ اس تحریک کے ذریعے سے اردو زبان کو بھی فروغ ملا تحریکی ارگر سے اردو زبان کو بہت فروغ ملا عربی اور فارسی کو چونکہ سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد اب اردو زبان ہی مسلمانوں میں آپس کے بہمی رابطی کا ایک ذریعہ تھی لہذا اردو کو بہت زیادہ نمائی مقام حاصل ہو چکا تھا سیدہ ان خان اور ان کے بہت ساری ساتھیوں نے اپنے مزمین اور تقاریر میں اردو ہی کا استعمال کیا ہے اس طرح زبان میں وسیع علمی اور عربی الفاظ کا زخیرہ جمع ہو گیا ہندووں کی مخالفت کے باعث بھی اردو کو مسلمانوں کی زبان کا درجہ حاصل ہوا کیونکہ ہندو جو ہیں وہ ایک اپنے تاثر کی وجہ سے اردو زبان بولنے سے اتراز کر دیتے تھے پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی کے لیے بھی اس تحریک نے بڑا نمائی کردار ادا کیا تحریکی اردوگر کے شروع ہونے کا ایک سبب مسلمانوں کی معاشی بدحالی بھی تھا اور چونکہ وہ اب ملازمتیں ان کو نہیں دی جا رہی تھی وہ انگریزی کلچر اور انگریزی ذریع تعلیم سے خوف زدہ تھے تو ان کو یہ تیار کیا گیا ہے کہ اب وقت کا تقاضہ ہے کہ وہ انگریزی علوم اور انگریزی ذریع تعلیم میں وہ حاصل کریں تاکہ وہ اندووں کا اور انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں اور معاشی طور پر بھی وہ مضبوط ہو سکیں تو یہ فکر جب سرسید نے مسلمانوں کے اندر پیدا کی تو وہ پھر سرکاری ملازمتوں کے حسور میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس سارے صورتحال کو سمجھا اور اب وہ مقابلی کے لیے تیار ہوئے اور پھر وہ مختلف کاروبار کرنے کے بھی قابل ہو گئے ملازمتوں میں کوٹے کے باعث بھی ان کی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوئے کیونکہ مسلمانوں کو بھی اب ایک الگ قوم کی حساس سے ان کو الگ کوٹہ مختص کیا گیا ان کے لیے ملازمتوں کے لیے پھر یہ کی تعلیمی اداروں کا قیام اس طرح کے ذریعے اثر اور بھی بہت سارے تعلیمی ادارے پورا ہندوستان کے اندر قائم ہوئے اور مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائیں جس میں مشہور تنظیمیں ہیں جس میں پنجاب میں انجمنہ حمایت اسلام ہے اور انجمنہ اسلامی پنجاب ہے سندھ محمدین ایسوسییشن اور انجمنہ اسلام ممبئی یہ زیادہ مشہور ہیں ان تنظیموں نے ملک کی مختلف حصوں میں تعلیمی ادارے قائم کی اور ان اداروں نے آزادی سے پہلے اور قیم پاکستان کے بعد تعلیمی ادار میں اور سیاسی ادار میں مسلمانوں کے لئے بہت سار خدمات سر انجام دیئے ہیں موسیقی موسیقی